عزت ماب جناب ملک منتظر عباس مہدی صاحب وہ ممبر پہ تشریف فرما ہے اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے میربانی فرماؤ آپ جو جو نوجوان ہیں وہ تو زحمت فرمائیں جناب آگے آنے کی آپ کا انتہائی شکریہ یہ آگے بہت جگہ ہے تاکہ پیچھے آنے والے پھر جو باہر گئے ہیں وہ اپنی حاجت روائی کے لیے تو یقیناً وہ جب آئیں گے تو پھی وہ آگے آئیں گے ہمارے باجبول احترام مہمان بھی ہیں اور پھر وہ ڈسٹرپ ہوں گے میربانی فرماؤ جو پیچھے یہ میربانی فرماؤ جے آج ہے میں قبلہ کی آمد کرنے کا کہاں تاکہ میں ان کو ممبر دوں ملکے باب آزِ بلند نعرہِ تکبیر اس طرح نہیں خالق اکبر کا نام بہت بلند ہے باب آزِ بلند جواب دیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت یقزبہ نعرہِ حیدری علی جنہ علی اللہ نعرہِ حیدری حاجت روا نعرہِ حیدری مشکل کشا نعرہِ حیدری اپنی دعاوں کی تبولیت کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہِ حیدری انتہائی واجب الاحترام زاکر اہل بیت جناب ملک منتظر مہدی صاحب بسم اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ حوز باللہ امن شیط الرجیم بسم اللہ رحمن الرحیم اللہ اللہ موسیقا 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد باری لہا واسطہ محمد و اہل بیدہ مجلسی عذاق و منظوم فرما میرے اللہ جڑی حد تری بارگاہچ اٹھے واسطہ حباب الحوائش دے حتہ دا ان حتہ نو کہہ دا محتاج نہ کریں میرے اللہ بانی مجلس رسک مال جان وقت اللہ چیزا فا فرما میرے اللہ سڑی قوم دے نوجوانہ دے مستقل روشن فرما سڑی قوم دے بزرگانوں سے تو سلامتی عدا فرما میرے اللہ واسطہ محمد و اہل بیدہ موت دے حملت پہلے کربرا معلہ دی زیارت نصیف فرما سڑی اللہ خاند و آمد اکتوا ہے میرے اللہ سر وارس حقیقی حجت خدا قائم آل محمد علیہ السلام دا ظہور جلدہ جلد فرما ایک سروات اتنی باواز بلند علاوات کرو کہ تو ہم مستجا پوچھا ہوں اگر اچھی سروات ایک بلیدی سروات کرو ایک سروات ایسی باواز بلند علاوات کرو کہ زندگی دے گناہ ماف ہو جا ہوں سہینک سروات ایسی پڑھو کے روزہ جناب بی بی سیدہ زینب علیہ یادہ جاؤے صلی علیہ محمد علی محمد و عجل فرج علی محمد نہائیت برادر زیبقار سیزادہ جناب علی زیدی بھائی بے حکم دی تعمیل ہو گئی وعدہ وفا ہو گیا مومنین کے چہرے عدی زیارت در شرف حاصل ہویا پندرہ رجب ہے شہزادی کونائنہ منسلک ہے دن فاتح شام بی بین المنسلک ہے دن امل مسائب بی بین المنسلک ہے دن کیا شان ہے اس بی بی دی کیا عظمت ہے کہ تفسیر بن گئی قرآن بن گئی زینب خدا کے دین کی پہچان بر گئی تفسیر بن گئی بہت شکریہ بابا جی تفسیر بن گئی قرآن بن گئی زینب خدا کے دین کی پہچان بن گئی اس بندے تے علی بھائی دکھ ہوئے گا انجدار بھائی جیڑا بندہ جناب سیدہ زینب دی مجلس سے بے کے سیرہ لائے گا بی بی دے فضائل بی بی نا منسلک دن ہوئے تے میں بی بی دے فضائل پڑھا تے بندہ سیرہ لائے تو پھر غلط چھی نہیں ہے نا کہ گزرتی شف کے یہ لمحے بڑے خدار ہوتی ہے نزولِ آئے تطہیر کے اثار ہوتے ہیں جہاں بھی نصب ہو زینب تیرے ذکر کا خیمہ وہاں پہ حضرتی آپاس پہرے دار ہوتی ہے جہاں بھی نصب ہو جی جی لکھوری سرکار لکھوری جہاں بھی پچھلے بندے پھر پچھے بہجن کے تھوڑا چچو جی اگیا ہونا تھوڑا جی اگیا ہونا پائنٹ تنوں ماندر پائنٹ بند کا دمگی آجو سارے ہی ماندر پچھ لیاں دیکھا لے بسم اللہ تعالی گزرتی شب کے یہ لمحے بڑے خودار ہوتے ہیں نزولِ آئے تطہیر کے اثار ہوتے ہیں جہاں بھی نصب ہو زینب تیرے ذکر کا خیمہ وہاں پہ حضرتِ عباس بہرے دار ہوتے ہیں قرآن جیسا ہی واجب نصاب زینب ہے قرآن جیسا ہی واجب نصاب زینب ہے قرآن جیسا ہی واجب نصاب زینب ہے حسین جی تے گئے کامیاب زینب ہے ماموس حیل سلامت حسین لہائی شکریہ حسین جی تے گئے کامیاب زینب ہے حسین جی تے گئے کامیاب زینب ہے عظمت جناب زینب سلام اللہ شجاعتا کولی بھی سلام کہتا ہے شجاعتا کولی بھی سلام کہتا ہے حسین اسی کلبوں سے کلام کہتا ہے یزیدیتی کے لیے بوت راب زینب ہے یزیدیتی کے لیے بوت راب زینب ہے زبان خالق اکبر سے ایسا وار کیا زبان خالق اکبر سے ایسا وار کیا کہ گفتگو سے ہی جسل یزید مار دیا خیر ہو یا علی بھائی صحیح صحیح خیر ہو امام حسین سلامت رہے سلامت رہے مولا صحت و سلامتی عطاف جی بھائی لکھ واری سرکار لکھ واری بھائی جان زبان خالق اکبر سے ایسا وار کیا کہ گفتگو سے ہی جسل یزید مار دیا حسین کہنے لگے لا جواب زینب ہے مولا بیرے بھائی انہوں سلامت رکھیں حسین کہنے لگے لا جواب زینب ہے میں نے چودہ دی قسم میں شیر نہیں اتھے شیر نقش کرنا ہے پندرہ رجب ہے تو میں جناب سیدہ کونیند فدائل پڑھا اچھے سرنا لامی بہت بڑا شیر جاڑا تیری جھولی جبان لگا انتدار بھائی عظمت جناب زینب سلام علی بھائی چل صحیح عظمت جناب زینب سلام علیہ علی قرآن تو زینب ہی پہلی حافظ ہے خدا تعلی سلامت رکھیں علی قرآن تو زینب ہی پہلی حافظ ہے ہوئے جو زیر کسا انہیں کی یہ محافظ ہے کسا بھی جسی میں چھپی کسا بھی جسی میں چھپی وہ ہی جب زینب ہے کسا بھی جسی میں چھپی وہ ہی جب زینب ہے یہ لائیو چال رہی مجلس چال رہی لائیو ایک باری کیمرہ گھمامی پندرہ رجب ہے میں بی بی در فضائل پڑھنا لگا جڑا سیر علاوے ہو دی فوٹو کھچی تو اُتے لکھیں جرابِ عالی عسیم دی مجلس ہی یہ بندہ بیٹھ آئی لیکن چھپ مدہ بادشاہ ہے اسی اس مجلس کیونکہ ایتھے بولنا احتجاج ہے تو میوے کھاں سیزادہ احتجاج چکڑا کیڑا شاملے جنابِ زینب سلام اللہ نے جڑا لائیو دروار چھو خطبہ دیتا ہے بی بی لائیو دے پاس اڑھے کے جڑے کل کی دیئیں بشر کے روپ میں شیطان کا تُو پیکر ہے یہ بات ہے یہ بات ہے سہی اللہ حکر بابا جی خدا گوائے ایتھے بولا واجب نہیں ہو جب ہے جنابِ زینب فرماری لائیو دے پاس اڑھے کے بشر کے روپ میں شیطان لکہ تُو پیکر ہے صحابے کاف کا کتا بھی تجھ سے بہتر ہے یہ بات ہے سہی یہ لکھواری لکھواری بابا لکھواری لکھواری جنابِ زینب فرماری بشر کے روپ میں شیطان میں کہا تُو پیکر ہے صحابے کاف کا کتا بھی تجھ سے بہتر ہے حسینیت میں چھپا الکلاب زینب ہے حسین جی تے گئے لا جواب زینب ہے کیا امام حسین علیہ السلام دم عزادار تشریف فرمائیں خدا تون سلامت رکھے اللہ کے صدا محتاج نہ کرے ایک قصیدہ بانیئے مجلس دے حکم دی تامین لال جنابِ زینب دا میں قصیدہ پڑے آئے اگر طبیعت بان گئی اے انہ دے حکم دی تامین لال پڑے لگا اُو تو قصیدہ پھر بھی بیدہ پڑ دے مانگے اگر طبیعت توانی لگ گئی تے ایک پھر پڑ دے مانگا اگر تیری لگ گئی تے پھر ایک پڑ دے مانگا مولا تون سلامت ہے کہ سیدہ کے صدا محتاج نہ کرے مینو بانیئے مجلس نے بانیئے مجلس نے حکم کیتا ہے اُس بی بی دی عظمت پڑھنی ہے اُس بی بی دی شان پڑھنی ہے کہ ہجاب اللہ کو دکھنے کے لیے اللہ نے علی بن ابی طالب کو این اللہ عطا کی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ لیکن ایوے نہیں ایک مصرہ پڑھنگا چیک کرنگا کیونکہ بانیئے تے حکم کیتا ہے تے پتا چلے مجمج کڑا کڑا سنن بیٹھا اے تھے ان بھائی آیا انہیں بھی منو کانچوئی کسید آکے ہیں انہوں پتا نہیں کتے بیٹھا ہے مولا انہوں بیکھرے نے تے اے مصرہ پڑھ کے چیک کرنگا کیڑا کیڑا بی بی دی شان سنن دے مورچ بیٹھا ہے کہ دل میں ہو بغز فاطمہ زبان پہ ہو مصطفی مصطفی ہزار سجدوں کو کھا جائے گی ایک شکایت بطول کی ہزار سجدوں کو کھا جائے گی ایک شکایت بطول کی جنابِ سیدہ صلی اللہ علیہہ ٹردے ٹردے رسول اللہ دیکھو لائیں رسول اللہ استقبالاً کھڑے ہوئے سیدہ فرمائے بابا حضرت آدم صلی کر عیسیٰ تک آج تک کسی نبی نے اپنی بیٹی کی اتنی تعظیم نہیں کی بابا جتنی آپ نے میری کی ہے بابا کیوں رسول اللہ دے چہرے تے تمسم بکھ رہا رسول اللہ فرمائے بیٹی سیدہ زہرا میں تو انہوں دسا کے میں توڑی تعظیم کیوں کی تھی کیوں کہ ہجابِ خدا آپ ہیں یہ شان ہے آپ کی زندگی دراز ہوئے جے زندگی دراز ہوئے جے زندگی دراز ہوئے جے جڑے تین چر بندے نہیں بول رہے بدل آرہینے چنگی پلی تو پلکی سی بول پھوتاً مولا دا باستا جا بی بی فرمائے رسول اللہ فرمائے بیٹی سیدہ زہرا میں کیوں تعظیم کی تھی کیوں کہ ہجابِ خدا آپ ہے یہ شان ہے آپ کی ہجابِ خدا آپ ہے بھائی جان یہ شان ہے آپ کی خیر النساء آپ ہے یہ شان ہے آپ کی یہ عمرِ خدا سے وہی ہو رہی ہے کہ تازمِ عرشوں پہ بھی ہو رہی ہے خدا کی رضا آپ ہے یہ شان ہے آپ کی یہ بات ہے ایسنو لالا موسان دن یاد زندگی دراز ہوئے جے خدا تو انو سلامت رکھے میں کوئی نوا تھوڑیاں ہیں تو اڑے ویچ اجے داڑی میں نہیں سلت تھی ہو تو تو اڑے ویچ پڑھنا شروع ہے اینجی گالے صحیح زندگی دراز ہوئے جے یہ شان ہے آپ کی یہ شان ہے آپ کی رسول اللہ فرمارے بیٹی سیدہ زہرہ میں کیوں تعظیم کیتی کیوں کہ ہیں میری یہ ادائیں سنتا ہوں میں دعائیں میں انہوں رہے وحدت سے یہ اضائیں بھی بتائیں صدقہ ہے عالم یہ میرا صدقہ ہے عالم یہ میرا میری دعا آپ ہیں یہ یہ شان ہے آپ کی زندگی زندگی دراز ہوئے جے انہوں تینہ چارہ بندیاں تھے میں نشانی لالے یہ میں انہوں شیر پڑھ کے تو پھر اگلا پڑھا گا کیونکہ ان میرا مصرائی تھی پھر رہا ہے انہوں میں تین چارہ بندیاں ہاں 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 بسم اللہ ابہ وہ جیسے تین چارہ بندے ہیں اس میں نشانی لالہ ہی ہے بی بھی جانے اے اے جانے اے کبلہ صاحبی ویچی نے رسول اللہ فرمارین رسول اللہ فرمارین وہ مطر ملن ساڑھے مولا انہوں نے زندگی سہت عطا فرمائے رسول اللہ فرمارین بیٹی سیدہ زہراں میں کیوں تازم کی تھی کیوں کہ سینے میں قرآن ہے ہاں ہونٹوں سے جو رواں ہے ہے خدیجہ میری تھنکہ پر زہرہ میری جاہاں ہے مولا تو انہوں سلامت رکھے تو اڑے ہاتھوں اٹھ گئے پورے لالا موسا دے ہونٹھ گئے زلی در آدھوئے جی جیو زلی در آدھوئے جی سینے میں رسول اللہ فرما سینے میں قرآن ہے ہونٹوں سے جو رواں ہے ہے خدیجہ میری تھنکہ پر زہرہ میری جاہاں ہے یاسین کو جو شفا دے یاسین کو جو شفا دے حدیث کی سایہ آپ ہیں یہ شان ہے آپ کی مولا سلامت ہے کہ سیدہ اے نیاز قبول فرمائے حدیث کی سایہ آپ ہیں قبلہ مولا تو انہوں سے تو سلامتی عطا فرمائے تو آڑے حد میرے وعی سے باعث فخران اللہ رب العزت تو انہوں کے سیدہ محتاج نہ کرے اگر تسی نہ بیٹھے ہوں دے تو شیر میں کوئی نہیں سی پڑھنا اے شیر میں فقط توڑا بیٹا توڑی جھولی چپا کے توڑے کو دعا حاصل کر لگا رسول اللہ فرمائے آدم سے عیسیٰ تک یہ نبوت جو چلی ہے نبیوں میں نہ کسی نے یہ کہا کہ وہ علی ہے علی کیوں کہ رب کا گواہ ہے علی کیوں کہ رب کا گواہ ہے علی کی گواہ آپ ہیں یہ شان ہے آپ کی پھر پڑھئیے لکھواری رسول اللہ فرمائے آدم سے عیسیٰ آتا کہ یہ نبوت جو چلی ہے نبیوں میں نہ کسی نے یہ کہا کہ وہ علی ہے علی کیوں کہ رب کا گواہ ہے علی کیوں کہ رب کا گواہ ہے علی کی گواہ آپ ہیں رب کا گواہ ہے علی کیوں کہ نا 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 مولادہ زادہ دار ماتمی فرمیش لے کے ایڈی دوروں زندگی در آدھو کاش میرے پر ہندے اچھو کر کلان دے میں پرواز ہو کہ عظمت سیدہ پڑھ دا خدا گواہ انہ دو ڈائری ہیں میرے کو اس تو وڈا شیر کوئی نہیں بی بی دی عظمت دا باقی ذاکرین کو حسن انتظار جی میرے کو کوئی نہیں توڑی جھولی چپان لے گا رسول اللہ فرمارے زہرہ کے حفظ آئے ہیں ہے فریر سے ہے یا حسائے ہیں زہرہ کے دشمہ کے عملوں پہ لکھا زہر چھینے گا وہ خلد کیسے چھینے گا وہ خلد کیسے روز جزایہ پہن کبلہ بہت شکریہ کبلہ بہت شکریہ جی خدا توانو سلامت اکے خدا توانو سلامت اکے یہ شان ہے آپ کی پھر پڑھ دائیے چلو یہ شہر پورا پڑھ دانے پورا پڑھ دانے رسول اللہ فرمارے روز جزایہ پہنے یہ شان ہے آپ کی یہاں آپ کا جو بھی دشمہ بنے گا وہاں خوش کی لکڑی کی طرح چلے گا ہشر میں شفایہ پھر ہے یہ شان ہے آپ کی امام حسین توانو سلامت رکھے اللہ رب العزت صدقہ محمد اہل ویدہ توانو کس صدقہ موتاج نہ کرے آو جی بسم اللہ بسم اللہ جناب علامہ زیغمشت بیسید خدا انہ مولا لیلہ سلامت خدا انہ سلامت رکھے اللہ رب العزت اپنے حفظ و مانچ رکھے حاسدین منافقین شہر شیطان تو مولا ہر ازادار ہر زاکر حسین ہر عالو دین دی مولا عزت محفوظ رکھی بچہ بڑی دورو آیا سی چھوٹا بھائی تو وہ کسی دیدہ کہہ کے گئے تو انہوں چلو دو شیروں دے پڑھ دئیے جی جی پورا تو سی سون لیا دے پڑھ لیں گے جناب کعبے میں جو آئی ہیں ممنون خدا آئی ہیں اے بلدے سب تُو نے تو ہی دید دکھائی ہے این اللہ کا ہوں اس کو وجہ اللہ کا ہوں اس کو تصویر خدا کی ہے جو تُو نے اٹھائی ہے تصویر خدا کی ہے مولا تو انہوں سلامت ہے کہ خدا تو نے ازداجر عظیم اطاف فرمائے جو تُو نے اٹھائی ہے مشتبہی بھائی سولہ رجب نے علی بھائی جو تو جناب فاطبہ بنتِ اسد میرا پسندیدہ شہرہ علی بن عبی طالب علیہ السلام نے کعبے جو باہر لے کیا ہے سرکار حضرت ابو طالب فرمایا کہ اے بنتِ اسد میرے بیٹے علی کو میری اغوش میں رکھو جنابِ حضرت ابو طالب دیو اغوش علیہ السلام آگے سرکار ابو طالب نے اپنے پتر علیہ وکھیا سرکار ابو طالب فرما رہے ہیں بیٹے تو ہیں میرے اور بھی لیکن تُو ہے ان سے جدا تیرا باپ ہوں واجب مگ مجھ بیبی ہے تیری ہی بلا آئے آئے خدا تو سلامت رکھے پھر پڑھئیے زندگی در آدھوئے سرکار حضرت ابو طالب فرما رہیں بیٹے تو ہیں میرے اور بھی چاچو حضرت میں کھڑا ہمیں دیوٹیا سے کھلوتے لیکن لیکن تو ہے ان سے جدا تیرا باپ ہوں واجب مگر مجھ بیبی ہے تیری بلا حضرت ابو طالب فرما رہے ہیں آپ کی نظر آئی ہے دیدہ زیارت ہوں مسروف عبادت ہوں لگتا ہے عبادت ہی ہاتھوں پہ اٹھائی ہے لگتا ہے عبادت ہی آخری درجے دی نبوت لے پہلے درجے دی امام اتنوں ہتھاتے چاہ لیا رسول اللہ فرمار ہی در تیرے آنے سے ہی میں دین یہ بات ہوں گا سجدوں میں اب تیرے لیے زہرہ کو میں مانگوں گا آئے 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 تون نکتہ بسم اللہ یا حسین ہوں میں جس نے جوڑی ملائی ہے مولا مولا سیدہ سلامت یا حسین ہوں میں جس نے جوڑی ملائی ہے میں علی بھائی علامہ صاحب کی بلا میں تقریبا ڈیڑھ مہینہ پہلے کعبے تا تواف کر رہا ساں تا تواف کر دیا شیر پڑے خانے کعبے نو سامر رکھ شیر پڑے اپنی آگ کھانچی وسا کے شیر پڑے مولی پہ جنہ چھوکر کھانچے جلدی بمی کاش میرے پاروں دے میں پروا دو کے پڑھ دا آگ شیط ہارتی میں تیری آو آو بہلول فورس آو 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 زندگی دراد ہوئے پڑی ریڈی بیٹھے جنہ شیرو پڑے لگا کھانچے وسا کے کھانے کعبے دے ویچ بے کے پڑے آو 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 شیط ہارتی میں تیری یہ کیسا وی آیا واجب ہوئے سجد ادھر جس جا بے علی آیا لگا ہارتی مویل جا زندگی دراد زندگی دراد ہو آگوش تہارتی میں تیری یہ کیسا والی آیا واجب ہوئے سجدے ادھر جس جا پہ لیا آیا احرم جو باندے ہیں تواف جو جاری ہے یہ حج تیرے بیٹے کی بسمو دکھلائی ہے مولادا سلامت رکھے یہ حج تیرے بیٹے کی بسمو دکھلائی ہے اچھو اس بی بی دی شہادت ہے جیڑی بی بی بہتر دی ماتندار آئی سونی ہائے کی تیجے سولہ فٹ زمین تو بلند ہے یزید کمینے دا تخت بھائی جانے کمینہ تخت بیٹھ ہے دربار چکے سین فزہ سین فزہ دی کند تیالی ہے سین دا متھا یہ یزید انگل دا شارہ کر کے دا منہ دا سینہ چو زینب خدا تڑی ہائے قبول فرماوے خدا تڑی ہائے قبول فرماوے اینہ چو زینب یہ اندھے جڑی سفید والا لی بی بی کھڑی ہے یہ دی کند پیچھے و بی بی کھڑی ہے جڑی بھیرا تو ود کے تیرے حکم دینا فرمانے یہ اندھے ہٹاؤ اس زیفہ نو ہٹاؤ علی بھائی اس نے ظلم دا تازی آنا چاہے ظلم دا تازی آنا چاہے آگے بعد کیا اندھے زیفہ ہٹ جا بی بی فرمایے خموش کربلا یہ شام چاچا صحیح پہلا تازی آنا بی بی فضا دے متھے تھے مارے ایتھو خون جا رہی ہوئے علیہ سینڈ دی آواز آئی ہولے علیہ آواز ایک دی اما فضا ہٹ جا وہ بند آئے ہی نہیں جس ہائے نہیں کی تھی اما فضا ہٹ جا بی بی رو کہا دی یہ زینب خموش ہو جا لوگ شراب ہے بینے لیے خدا توڑی ہائے قبول فرماوے اس نے دوسرا تازی آنا مارن دی کوشش کی تھی بھجن بی بی دی باہر علیہ سپاہیاں تے نظر پہی آئی بی بی نو حبشتہ سپاہی نظر آئے بی فرمایے سعید سعیدین جایا ہے جہیں جھک دے پاسے پانی آنڈا آدھا زعیفہ تو منو بلائے بی بی فرمایا ہاں میں بلائے بی بی فرمایا اللہ بھلاوے تو حبشتہ نہیں یہ آدھا ہا زعیفہ میں حبشتہ بی بی فرمایا جہ تو حبشتہ ہے منو تس تیری بادشاہ آدھا زعیفہ کیا آدھا سا رسول دیاں دھیاں دھی کنیز مان گئی ہے انہوں اس دی چتی راج پہی کریں دیئے بی بی فرمایا اگر تیری بادشاہ تینو اس دربار چھو مل جاوے لالے موسیالو ہائے کر دیوی آج پندرہ رجب ہے اگر تیری بادشاہ تینو اس دربار چھو مل جاوے اس سعید حبشتی نیاک کا جو گصہ آگیا آدھا زعیفہ خموش شرابی دا دربار ہے اللہ اکبر اللہ اکبر زعیفہ خموش شرابی دا دربار ہے بی بی والان دا پردہ بنا ہوئے علی بھائی ہو جانی مجلسے زملے تھے سنی رون علی شکل بنا ہوئے آج پندرہ رجب ہے شیعہ تے واجب ہے ہائی کرے جی میں کوئی جنادہ پہ اٹھو دا ہوئے بھائی جن بھائی جو موسائب دا اللہ اکبر میں کہے سنی رون علی شکل بنا ہوئے شیعہ تے واجب ہے ہائی کرو جی میں کوئی جنادہ پہ اٹھو دا ہوئے لوگ انہوں پتہ چلے آجلی دی دی مسافرہ شام فاتح شام بی بی ہو جانی مجلسے زملے تھے بی بی والان دا پردہ بنا ہوئے بی بی پردہ ہٹا کے انہیں سعید ویک میں ہوئے ہی میمونوں نہیں جتنے سعید حبشیدنال سپاہین انہا تلوارا نیام چو کٹ لیاں اتھ ساڑی بادشاہ زادی ہے اتھ حبت سی بادشاہ زادی ہے اور چھکر کلا آلے ہو چار ساڑی سعیہ زادی ہے کے بعد کہا دی دادی کیا تیرے رشتے دار ہے بی بی فرمایا نہیں سکینا میری ریا ہے نکلی کے ہاتھ مانے کے آ دیئے دادیے ننو آکھنا شمر کلو پچھ دینا میں بہ جاؤ یزیدیت نو تباہ ہو برباد کر کے پونے دو سال دے بعد بی بی پہنچن مدینے بی بی فرمایا سجاد میں ندہ سے کیڑا شہرے خدا درجات بلند فرمائے کہ بلاغہ نصیم عباس رزوی صاحب دے انہوں کو پوچھئے ہی ملک صاحب کہ کبلہ بی بی کے اتنے رشتے تھے مدینے شہر کے ساتھ پھر بی بی کیوں پوچھا سجاد یہ کون سا شہر ہے کبلہ فرماتے ہیں ملک صاحب بی بی اس وعاتے پوچھا تھا سجاد یہ کون سا شہر ہے کیونکہ بی بی نے مدینہ ہی پہلی بار باہر سے دیکھا تھا جس جس آلیہ سیند دکھاں تھے ہائے کی دیا جب پندرہ رجب انتظار بھائی میں دعا کر کے جا رہے ہیں انشاءاللہ کفن چو بے کفن رووے میں دعا کر کے جا رہے ہیں انشاءاللہ کبر چو حسین رووے تو ہائے کر تیری دعا مستجاب ہو جاوے میں دعا کر کے جا رہے ہیں انشاءاللہ حسین دیمان دے سامنے حسین رووے جنابِ مسافرہ شام بی بھی فرمائے سجاد من رسول اللہ دی کبر تے لہ جا میں نانے نال کچھ گلنا کرنی ہیں علی بھائی بہ گئی سیدہ شہزاد یہ کون ہے ان رسول اللہ دی کبر تے بھائی جان کبر حلی کبر چواز آیا دھی زینب کی میں گزری آئی کربلا مدینہ تو کربلا کربلا تو شام شام تو پھر مدینہ میری دھی کی میں گزری آئی بی بی نانے محمد ہی کبر نہ انج لپٹی ہے جویں مددیاں وچھڑیاں دھییاں ماں نہ لپڑ دیاں بی بی فرمایا نانا کیا دسان تیرے دین دی خاتے کربل وچھڑی میں برگاوے کے لٹا چھڑے ہاں صدقہ صدقہ خدا تیری حائے کبھی بابا جی بابا خدا حائے قبول فرماوے خدا تیری حائے قبول فرماوے رنگ بڑ گیا مجلس تا یقیناً بانی مجلس تا مبارک ہوئے یقیناً ماں محمد ہیاں تیریاں مہمان بن گئی بی بی فرما رہی نانا تیرے دین دی خاتے کربل وچھڑی میں برگاوے کے لٹا چھڑے ہاں جڑا جانے تو پیارا ہاں نانا او بیرے حسین مراہا چھڑے ہاں صدقہ ہائے کارا والا بولند کر کے لوں یار زندگیدہ کیا پتا ہے اگلے سالو سرونا ہے جی سو ہونا جی بابا جی بابا ہاتھ نہ بڑو جیڑا جانے تو پیارا ہاں نانا او بیرے حسین مراہا چھڑے ہاں بی بی رو رو گیا دیئے نانا گیا دسا میرا ویکھی کلے جا میں نانا خودی ویکی اے پری چھیکی بہدی جیڑا مانو ماں نئی سال سنگیدہ میں لاشید ٹھیوں سے اسے غردی روحانیت ہے یقیناً کسے محسون دی آمدے بی بی فرمارے نانا کوئی اکھ ایسی نہیں جڑی نہیں وہاں سرائی بی بی فرمارے نانا میں چاچا جملہ سنے میں جلے دیاں بلے دیاں خیمے ہو بچ کبرا دا دا جے لٹا چھڑے آ صدقہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر تنوا سئی سیدہ دے زخمی ہتھاندہ اکوری ہائے کری جمیں کو چنادہ پہ اٹھو دا ہوئے آج پندرہ رجبے وائن اور کر 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 لگا جتے بھیڑ بھیڑا دی مہر لگی علی بھائی بلا تشبیر رسول اللہ کبر چو باہر آئیں کیا ڈھیندے لالیا سینڈے ہتھان نظر پائی آئی رسول اللہ فرمائے دھی زہنب تیرے تھے ہاتھ زخمیاں او لالے موسی آلے ہتھان دا نام آئے بی بی سار تو چادر لہائی آئی بی بی رو کہا دیئے نانا کیا دسا اس جان کے نیزا سنے نانا تیری دھی بے سر بچ مار آئے اس جان کے نیزا سنے نانا بار الہا عبادت قبول و منظور فرما ساڑھے سغیرہ کبیرہ گناہ ماہ فرما رسول اللہ